میں جو میسیج دے رہا ہوں یہ جنرل آسے منیر صاحب کے لیے دے لیکن آج ڈالر اوپن مارکٹ میں نورپیا گر گیا چور چکے لچے لفنگے جو ہیں وہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا شدیل صاحب اتنا سونا اتنا سونا گھر سے نکلایا لیکن اس باری میں بتاؤں چھتر وابا کو پڑھنے ہیں عریم شاہ کا میاں چار پانچ گھنٹے کے لیے پکڑا تھا عورت نمہ چیز کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اب اس کے ساتھ ہونا کیا ہے کہ اگر آپ اس نے بکواس کی تو آپ جب تک اپنا آسے منیر صاحب جیڈیشل نظام نہیں صحیح کریں گے یہ ملک نہیں صحیح ہو سکتا جر دیکھ رہے ہیں سامنے دیکھ رہے ہیں پیچھے دیکھ رہے ہیں ہر آدمی اس ملک میں دو نمبر ہیں ہمیں کیا پتا آج اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے وہی لوگ جو ہے وہ کوئی ایوان صدر میں بیٹھا ہوتا ہے کوئی ایوان وزیراعظم مہاوس میں بیٹھا ہوتا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرا نام مباشر لکمان ہے اور آج میں جو میسج دے رہا ہوں یہ جنرل آسم منیر صاحب کے لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ ڈائریکٹ ان تک پہنچ جائے بڑا ایک بیسک سا میسج ہے آئیم شور اب جو پچھلے دو تین دن میں ان کی ملکاتیں ہو رہی ہیں ہیسے بھی اس ملک میں شاید وہ لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارا بھی کام ہے بتاتے رہنا وقتاً فوقتاً بتاتے رہنا اب پرسوں جو میٹنگ ہوئی جنرل آسم کی کراچی میں تاجروں سے اور انہوں نے کہا کہ سٹرکٹ ایکشن ہوگا منی لانڈرنگ کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر تو نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے لیکن آج ڈالر اوپن مارکٹ میں نورپیا گر گیا یعنی ابھی تو دو پکڑے جانے ہیں چار پکڑے جانے ہیں کوئی چھتر پڑیں گے کوئی لٹر پریڈ ہوگی اور پھر وہ اندر جائیں گے لیکن اس سے پہلی ان کو اکل آنا شروع ہوگی ان کا ذرا یہ کچھ ہمارے اوپر ہی نہ ہو جائے ہمیں اگزامپل نہ بان جائے تو مطلب تو صاف ظاہر ہے نا کہ چور چکے لچے لفنگے جائیں وہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئی ہیں اور یہی منی چینجز جو آپ دیکھتے ہیں ان کو اتنی اتنی انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور سر پر ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں صبح صبح اپنا دکان کے اندر پہلے کھولتے ہیں تو اگربتی لگا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ نات اور حمد لگا دیتے ہیں اور وہ اورہ ہوتا ہے اور وہ دھوان دھوان کافور اور کوئی جناب ہم بڑے نیک لوگ ہیں اور ہم یہ برکت دو ہمیں یہ کرو وہ کرو یہی چوری کے پیسوں سے دو نمری کے پیسوں سے جاتے ہیں پھر بار بار عمرے بھی کر کے آتے ہیں سب کچھ کر کے آتے ہیں پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کن لوگوں کے لیے اللہ تعالی کیا بات کر رہا ہے وہ خود ان کو سمجھ آجانی چاہیے بہرحال کمینگ بیک اب بات یہ ہے کہ ٹاس فورسز بننا شروع ہو گئی ہیں تین چیزوں کے لیے اور سوشل میڈیا پہ جو دوم این گلوم اور چھوٹ خاص طور پر پھیلا رہے ہیں اب دیکھیں جیسے سیڈیڈے سے چل رہا ہے کہ شازیہ مری کے گھر سے پتہ نہیں کتنے بلین برامت ہوئے اور شرجیل میمن کے گھر سے پتہ نہیں کتنا سونا مل گیا میری کل شرجیل میمن صاحب سے بھی بات ہوئی براہ راست وہ اس لکھ دبائی سے لینڈ کیا تھا تو میں نے کہا شرجیل صاحب اتنا سونا اتنا سونا گھر سے نکلایا تو وہ ہستہ شروع ہو کے کہتے ہیں یار اگر میرے گھر سے سونا نکلا ہوتا تو میں پاکستان میں آ رہا ہوتا واپس اور میں گھر میں رکھنا ہے بیسکلی یہ جھوٹی قبر ہے اب وہ بندے پکڑے گئے اب وہ سارے طریقہ انصاف کے ٹرولز نکلے ہیں کہ جو یہ خبریں پھلا رہے تھے چلا رہے تھے اب ایف آئین ان کو پکڑ دیا لیکن اس باری میں بتاؤں چھتر واپا کو پڑ دیا اور یہ بھی آپ کو میں کلیر کر دوں کہ جو جو پکڑا جاتا ہے وہ عریم شاہ کا میاں چار پانچ گھنٹے کے لیے پکڑا تھا وہ چھوڑ تو دیا اس کو لیکن اسے اس عورت نمہ چیز کو سمجھ آگئی ہوگی یہاں پہ اگر آپ اس نے بکواز کی تو بڑی بکواز کی تھی نا کہ عمران کان کو گرفتار کیا تو میں پتہ نہیں کتنی ویڈیوز ریلیز کروں گی کس کس کی کروں گی تو ویڈیو تو ایک ہی اس سے ریلیز ہوئی تھی اور وہ اس کی اپنی تھی جس پہ اس کو شرم نہیں آئی تھی نا اس کے میاں کو شرم آئی تھی بہرحال اللہ معاف کرے ایسی عورتوں سے ایسی چیزوں سے کیونکہ بندہ خراب ہو جائے نا تو اس کو تو آدمی لڑ لیتا ہے یعنی اور اپنوں ماں چیز سے آدمی کیا لڑی تو اپنی بیس تھی ہے اینیوی جنرل آسل منیر آپ کو میں ایک بڑی سیرس نوٹ پہ ایک بات بتاؤں کہ پاکستان میں تین ریزنز کی وجہ سے لوگ انویسمنٹ نہیں کرتے آپ جو فورن انویسمنٹ بھی لے کے آ رہے ہیں جائے وہ سعودی ارابیہ سے ہو یو ای سی ہو قطر سے ہو اور جگہوں سے ہو یہ بڑی خوشحائن باتیں ہیں لیکن اس کو رول آؤٹ پلان بھی اس کا ہونا چاہیے اب میں آپ کو گوز گزار کر دوں کہ پورے جی سی سی میں اتنے لوگ نہیں ہیں پوری گلف کنٹریز میں اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے پاکستان میں ہیں تہیس چوبیس پچیس کروڑ ہماری عبادی ہے اور ہماری ساڑھے تین ساڑھے چار کروڑ جو ہے وہ ایفلوینٹ میڈل کلاس ہے جن کو خرچ کرنے کا شوق ہے وہ ریسٹورانٹس میں جاتے ہیں کافی شاپس میں جاتے ہیں وہ شاپنگ کرتے ہیں وہ ہل سٹیشنز پہ جاتے ہیں ان کو خرچ کرنے کی بھی عادت ہے پھر یہاں پہ کیوں باہر کے لوگ نہیں آتے انویسپنٹ کرنے جبکہ وہاں پہ چند کروڑ ہے اور یہاں پہ چوبیس کروڑ ہے تو یہاں پہ انویسپنٹ نہیں کرنے آتے اور پیسہ بھی بینتا ہے پاکستان میں اگر وہ دو چار پانچ پرسنٹ کو بھی ٹارگٹ کریں تو بہت پیسہ ہے ان کے لیے لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں آتے اور وہ ڈیریکٹ فورن انویسپنٹ جو ہے کرتے ہوئے کھبراتے ہیں میں آپ کو دو مثالیں دے دیتا ہوں دو مثالیں اور ایک تو سب سے بڑی بات ہے ہمارا کیریکٹر جو کسی پاکستانی سے ڈیل کرتا ہے الحمدللہ وہ کانوں کو آت لگاتا ہے وہ کہا تھا ماف کر دو مجھے میرے سے گلتی ہو گئی ہم تو اگر کوئی اوورسیز پاکستانی ہمارا رشدہ آر ہو وہ انویسٹ کر رہا ہم تو اس کے پلوٹ کے پیسے کھا جاتے ہیں تو دوسروں کی ہم نے کیا بات کرنی تو جو دوسرے ہمارے آتے چڑھتے ہیں تو رشدہ آر ہی ایک دوسرے کو کھا پی جاتے ہیں تو یہ ہمارا کیریکٹر ہے نیشنل کیریکٹر ہے لیکن ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری لائنفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہ لائنفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے نا یہ کوئی کام ہونے نہیں جاتی میرے پاس ایک کیس آیا آج اور ایک کیس بڑا سمپل ہے کہ ایک چائنیز انویسٹر چائنیز انویسٹر نے کئی ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کیا بھی بڑی ریسنٹلی پاکستان میں اور وہ اس نے اس لیے کی کہ انہوں نے یہاں پہ سمارٹ فونز اسیمبل کرنے تھے اور پھر ایونچلی دو تین سال کے بعد منفیکچر کرنے تھے تو سمارٹ فونز کی اسیمبلی پاکستان میں بہت بڑا سکوپ ہے اس کا کہ ہر پاکستانی تو موبائل فون آت میں رکھتا ہے اس کو تو سستہ فون چاہیے جس پہ پی ٹی اے کا ٹیکس نہ لگ رہا ہو کچھ نہ لگ رہا ہو تو وہ تو دھڑ پکے گا ان کی تو فیکٹری بند ہی نہیں ہونا تھا کہہ رہو نہ نہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کر لی انہوں نے یہاں پہ مشینری لگا لی اب پتہ چلا کہ وہ بھائی ساں پھنس گے کیسے پھنس گے ایف آئی اے کے ایک ڈیپٹی ڈیریکٹر تھے انہوں نے ان کو کال کی اور انہوں نے کہا کہ ایک کروڑ رپیہ مہانہ ہمیں آپ نے دینا ہے ہر حال میں انہوں نے کہا آپ کو کس بات کا دینا انہوں نے کہا جی پروٹیکشن کا آپ کو ہم بچا کے رکھیں گے انہوں نے کہا ہم تو کوئی غلط کام نہیں کرتے اور پاکستان میں ہمیں کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے لوگ بڑے ویلکمیں گے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں وہ ہمیں کھانا دیتا ہے ہم باہر جاتے ہیں لوگ ہمیں پہلے لائن میں آگے ویلکم کرتے ہیں تو یہاں پہ کس چیز کی پروٹیکشن ان کا آپ سوچ لیں ان کا ہم کو غلط کام نہیں ان کا آپ غلط کر لیں جب آپ ہمارے سے دوستی کریں گے تو آپ پیشے غلط کام کریں پھر ہم آنکھیں بند کریں گے بارہ لوگوں نے ان کو ایک کروڑ رپیہ مہانہ نہیں دیا ان کے اوپر چارجز پڑ گئے ان کے ایف آئی اے نے ان کے ایکاؤنٹس پہلے سیز کروا دیئے کہ یہ جی بتائیں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے اس کا کیا استعمال ہو رہا ہے سیز ہو گیا ایکاؤنٹ جو آدمی پاکستان پیسہ لائے ہے اس کے اب سونے پہ سوا گئی ہے کہ وہ ایف آئی اے والے بھی پکڑے گئے اور یہ تمہیں آپ کو ایک کیس ابھی بتا رہا ہوں ایف آئی اے والے بھی پکڑے گئے کیونکہ کیونکہ ان کے پاس پورا ایفیڈنس تھا ان کے پاس کال ریکارڈز تھے ان کے پر ٹیکس میسیجز تھے ان کے پر وائس نوڈ سے اور ان کے وکیل نے جا کے عدالت پیش کر دی ہے تو وہ سارا کچھ ہو گیا اب اس کے پر انویسٹیگیشن ہو گی اور آپ کو پتا اور مجھے پتا یہ انویسٹیگیشن کتنی دیر چلے گی اور اس کے بعد ایفنچلی اس کا کیا ہو گیا جیسے پرسوں وہ جج کی بیوی جو ہے زمانت پر رہا ہو گئی ہے کہ وہ جو ہے جس نے اس بچی کو وہ پتہ نہیں کتنی بار مارا ہے رزوانہ کو لیکن وہ رہا ہو گئی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری لائن فورسمنٹ اور اس کے بعد ہماری جوڈیشلی آپ جب تک اپنا آسے منیر صاحب جوڈیشل نظام نہیں صحیح کریں گے یہ ملک نہیں صحیح ہو سکتا اس ملک میں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے تمام برائیوں کی جو ماں ہے نا وہ ہمارا عدلیہ کا نظام ہے کہ یہاں پہ عام آدمی یا کاروباری آدمی جو ہے وہ اس عدلیہ کے آگے رول جاتا ہے سالوں رولتا رہتا ہے اور کوٹ کے چہری وکیل ریڈر تھانا یہ وہ ان چکروں میں اتنا پستا ہے کہ وہ کہتا ہم مجھے معاف کر دو مجھے اس ملک سے ایک دفعہ نکلنے دو ای سی ایل سے میرا نام نکل جائے تو میں چلے جاتا ہوں اسی طرح ملیشیا کی ایک کمپنی تھی اس نے بلینز میں یہاں پہ انویس کیا اور ہمارے پولیس والوں نے ہمارے کسٹمز والوں نے ہمارے ایف آئی این اے اس کے پر اتنے کو جالے بنے ہیں کہ وہ آدمی بڑی مشکل سے یہاں سے بھاگ گیا اور اس کی عربوں کی مشینری جو ہے وہ سڑ گئی اور یہ ڈیٹیلز بھی میں دے سکتا ہوں آپ کو ایک آپ کو میں واقعہ بتاتا ہوں اور یہ آپ کو پتا چلے گا کہ پاورفل لابی کیا ہوتی ہے کہ مجھے خود ذاتی طور پہ مجھے ہلری کلنٹن ہلری کلنٹن ہلری کلنٹن سیکسٹری اور سٹیٹ تھی جب میری ان سے یہ بات ہوئی ہلری کلنٹن صاحبہ نے کہا کہ لکمان یہ کیا پرابلم ہے کہ پاکستان کو اتنی ایڈ دیتا ہے امریکہ لیکن امریکہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں یہاں پہ تو ان کو میں نے کہا ایک تو لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ ہمارے کرپٹ ہکبرانوں کو ایڈ دیتی ہیں اور ان کو آپ مزید کرپشن پر اکساتے ہیں اور آپ اپنے کالے گورے جتنے بھی آپ کے غلط کام ہیں آپ ان کو کرواتی ہیں تو اگر آپ کوئی پروجیک کریں کہ جسے پاکستانیوں کا ڈائریکٹ بھلا ہوگا تو پاکستان میں ایک دم امیج بدلے گا اور یہ سارے جو بھی اس کے بینیفیشریز ہوں گے وہ آپ کے ایمبیسٹرز کے طور پر کام کریں گے مثال کے طور پر آپ اگر کوئی بجلی گھر بنا دیتے ہیں پاور سیکٹرز بنا دیتے ہیں اور ہر ایک کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے یا مندر ہے یا دکان ہے یا گھار ہے یا فام ہے جو بھی ہے اس کو فری بجلی جائے گی جو ہماری جا رہی ہے ہم اسے پیسے نہیں لے رہے تو وہ آپ کے لیے ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں گے امریکہ کے انٹریسٹ کے لیے وہ لوگ جب وہ خود ڈائریک بینیفیشری ہوں گے تو وہ خود تو نہیں کر سکتی تھی امریکن گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی تھی لیکن ہلری کلنٹن نے اور میں آپ کو وہ نام بتا رہا ہوں کہ جو ویریفائی ہو سکتا ہے میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو ایک سیکنڈ نے پتا چل سکتی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں ہوا میں کہہ رہا ہوں انہوں نے ایک کنسوشیم بنایا اور اس کنسوشیم نے پاکستان میں آکے ایک ایم اوئیو سائن کیا کہ ہم پانچ سو میگا وارڈ بجلی دے رہے ہیں یہاں پہ یہ ہم نے دینی ہے یہ پروجیکٹ لگا کے دو سال کے بعد وہ ایم اوئیو لیپس ہو گیا وہ ایم اوئیو لیپس ہو گیا اس پہ کام ہی نہیں ہو سکا کیونکہ ہماری بیروکرسی نے اس کے پر اتنے اتنے کو یعنی اس پہ سراغ کیے اور اتنے کوئی سوالات اٹھائے ان کا ماف کر دو ہمیں ہم تو فری کی بجلی دینے آئے تھے ہم تو یہاں بجلی لگانے آئے تھے تم سے کچھ مانگ بھی نہیں رہی ہیں اور تم اس پہ ہمارے ہمیں تم نے چور بنا دیا اور چکہ بنا دیا یہ ہمارا law enforcement agencies اور ہمارا judicial نظام جو ہے آپ کو میں جنرل آسیم منیر بتاؤں یہاں پہ اگر ایلون مسک ہوتا یہاں پہ اگر بل گیٹس ہوتا یہاں پہ اگر وارن بفٹ ہوتا وہ اس وقت تینوں نیپ کی کسٹڈی میں ہوتے اور تینوں اس وقت جو ہے نا وہ corruption charges بگت رہے ہوتے اور تینوں جو ہے نا ان کی نامی سی ایل پہ ہوتے ان کے نام بھی blacklist پہ ہوتے اور ان کے جتنے ملازمین اور کام کرنے والے لوگ ہوتے وہ سارے فارغ ہو گئے ہوتے تو میں آپ کو آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کے دل میں درد ہے اور آپ بڑے adequate کام کریں لیکن کرنا ان کو ایسے پڑے گا کہ وہ long term ہو وہ short term نہ ہو ستر بلین ڈالر آ جاتا ہے اللہ کرے ایک سو ستر بلین ڈالر آ جائے تو obviously immediately تو ہمیں respite ملے گی لیکن یہ جو ہماری شاہ خرچی ہیں اور یہ جو ہماری law enforcement ہے پھر جو کاروباری آدمی کسی عدالت کے آگے جا کے پس جاتا ہے اور اس کے بعد جتنا وہ ضلیل ہوتا ہے unless ان انڈل اس کا نام عمران کان ہو اس ملک میں ہر بندہ ضلیل ہوتا ہے جا کے وہاں پہ اس کا کیا حال ہے تو یہ please ان دو چیزوں کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور میں اب یہ کرتا ہوں کہ میں کل سے اپنا ایک نمبر جو ہے نا موبائل نمبر وہ وی لاغ کر کے میں پبلک میں عام کر دیتا ہوں کہ جس کو جس کاروباری آدمی کو ہماری law enforcement کی وجہ سے جو ہے وہ problemز ہوئی ہیں اور ان کے پاس evidence ہے وہ ہم سے share کریں ہم direct آپ کے GHQ میں آپ کو پچھوا دیتے جنرل صاحب اور اس کے بعد آپ ان law enforcement والوں کے اوپر جو ہے action لینا شروع کر دیں اور پھر جب اندلیا میں کالی بھیڑے ہوتی ہیں جن کا پتہ ہے کہ وہ کالی بھیڑے ہیں اس کا اگر عدلیہ اعتصاب نہ کرے اگر اس کا پاکستان بار کاؤنسل اعتصاب نہ کرے سپریم کورٹ بار association چھپ کر کے کھڑی رہے کہ یہ آرہی ہے تو ہمارے معزز جج صاحب اب ہم کیا کریں ویسے ٹی روم سے بیٹھ کے برا بلا کہتے رہتے ہیں اسے ججز کو اس کا حل آپ نے مجھے بتا رہا کہ اس کا حل ہم کیا کریں لوگ پس گئے لوگ مر گئے اور لوگوں کے پاس سانس لینے کے لیے اب جا کوئی آس نہیں ہے آپ کا میں بتاؤں کہ 71 سے زیادہ برے حالات ہیں اس کی وجہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خاصتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ملک نے کوئی فیزیکل کو چینج ہونی ہے پرابلم یہ ہے کہ جب اتنا بڑا سانیہ ہوا سانیہ کا ترکہ تو اس کے باوجود لوگوں میں امید تھی لوگوں میں امید تھی یہ لوگ کہتے تھے کو ٹھیک کر لیں گے یہی ہمارا ملک ہے اور اس کو ہم نے بنانا ہے اس کو سوارنا ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے لیکن اب سیڈنلی یہ جو ڈوم اینڈ گلوم کے پروفٹس ہمارے ملک میں پیدا ہو گئے ہوئے ہیں خاص طور سوشل میڈیا پہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں انہوں نے اتنی اتنی یعنی گلوم اور گلومی پیکچر پینٹ کی ہوئی ہے کہ اب امید نہیں رہی اصل میں جب کمر ٹوٹتی ہے کسی قوم کی تو وہ ٹوٹتی ہے جب اس کی امید ختم ہو جاتی ہے کہ مجھے امید ہونا کہ آج نہیں ایک سال کے بعد دو سال کے بعد اچھے دن آ جائیں گے تو آدمی کہتا ہے نہیں سر نیچے کر کے دو سال جو ہے لگے رو اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ بہتری ہوگی لیکن امید نہیں ہے کیونکہ ہم ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں سامنے دیکھ رہے ہیں ہر آدمی اس ملک میں دو نمبر ہے کمال کی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ منی چینجز کو نہیں چھوڑیں گے سمگلنگ نہیں ہونے دیں گے تو ڈالر آئی نو رپیہ نیچے آ گیا یہ خود جس دن آپ نے کہا کہ ہم کسائیوں کو نہیں چھوڑیں گے سبزی فروشوں کو نہیں چھوڑیں گے اور ان لوگوں کو جو یہ ہوڈنگ کرتے ہیں یا قیمتیں اپنی مرضی سے بڑھاتے ہیں تیس پرسنٹ انفلیشن وہیں پہ ختم ہو جائے کیونکہ چیک ان بیلنس ہی نہیں ہے روک ٹوک ہی نہیں ہے جو اس ملک میں چوری کرتا ہے اس کا کوئی بیڑا گھر نہیں ہوتا ہے جس کی چوری ہوتی ہے وہ رولتا رہتا ہے عدالتی نظام میں ہمارے آگے جا کے وہ یہی ثابت کرتا رہے کہ یہ میری نوکرانی نے یہ جولری چوری کر لی اب آپ کا سسٹم اس کو نہیں کنوک کرتا وہ یہی ثابت کرتا رہے کہ یہ میرا ڈرائیور ہے اس نے اتنے یہاں پہ گھر کی چوری کر لی آپ نہیں ثابت کر سکتے وہ اس سقت وہ کہنے کو غریب ہو جائے گا آپ امیر ہو جائیں گے آپ سرمایہ دار ہو جائیں گے لیکن یہاں پہ ہر ایک کیلئے ایک یارڈ سٹک ہونی چاہیے سسٹم آف جسٹس ان لاؤ انفورسمنٹ یہ دونوں آپ کو ہنگامی بنیادوں پہ صحیح کرنے پڑیں گے اور یہ جو آٹھ ڈالر نیچے گیا اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جن کاروباری لوگوں سے اب باتیں سن کے آئے ہیں ان کے اندر بیٹھے میں کالی بھیڑے ان کو جب اپنا ڈر پڑا ہے تو ان کی طبیعت صاف ہونا شروع ہوگی انشاءاللہ کل اور نو روپے بھی نیچے جائے گا اور سٹاک مارکٹ بھی اوپر آئے گی سزا اور جزا جائز بھی ہونی چاہیے نظر بھی آنی چاہیے ہم پکڑتے ہیں جکڑتے ہیں اندر کرتے ہیں اور سال کے بعد دو سال کے بعد وہی لوگ جو ہے وہ کوئی ایوان صدر میں بیٹھا ہوتا ہے کوئی ایوان وزیر اعظم میں بیٹھا ہوتا ہے تو فائدہ کیا ہمیں کیا پتا آج جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے کل کو اسی کو ہمیں سلام کرنا پڑ جائے سامنے کڑا ہوگے یہ اس ملک کا ایک علمی ہے جنرل آسل بنیر اس کا ضرور گوھر کریے گا انٹی تر ایک سنگ اللہ حافظ